ہمارا یوٹیوب چینل گرینڈ پروپرٹیز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ جو حاضر ہوئے ہیں جو کہ جو ہماری ویڈیو ہے وہ ڈبل کے بلوگ سے رگارڈنگ ہے ڈبل کے اگر میں آپ کو تھوڑا سا اوورویو دوں تو یہ ایک پہلے ایک سوسائیٹی تھی جو نیشنل بنک سوسائیٹی تھی جس کو ڈگیشن ایک وائر کر لیا اور اس کو جو ہے ڈبل کے کا نام دیا اگر ڈبل کے کی لوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو ڈبل کے جو ہے وہ لوکیٹڈ ہے فیس فور میں اور اس کے سراؤنڈنگ ایریاز کی اگر ہم بات کریں تو ایک سائیٹ پہ جو ہے وہ ڈبل جی بلوگ ہے فیس فور کا اور ایک سائیٹ پہ ڈبل سی بلوگ ہے اور ایک سائٹ پہ اس کے ڈبل اے بلوک ہے اگر اب ہم اس کی تھوڑی سی اپروچز کی بات کریں تو اس کا جو ایک رستہ ہے وہ ڈی ایچ اے فیس فور سے انٹر ہوتا ہے ڈبل جی اور ڈبل سی سے اس کا جو مین روڈ جو وہ کنیکٹ ہوتا ہے ڈبل کے کے لیے اور اس کا اگر ہم دوسری رستے کی بات کریں تو وہ شنگائی روڈ جو کہ رنگ روڈ کی طرف ہے دو اس کے جو رستے وہاں پہ کھلتے ہیں وہاں سے آپ اس پہ انٹر ہو سکتے ہیں ویورز ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس پہ ہمارے کلائنٹس ہم سے کچھ کوئسٹنز کیے تھے جو کہ اس کی ڈیمنشن سے ریگارڈنگ تھے اور اس میں کچھ پرائیوٹ ایریا ہے اس سے ریگارڈنگ تھے تو آج کی ویڈیو بیسیکلی ہم نے اسی لیے بنائی ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم مزید ایکسپین کر سکیں ویورز اس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ اس کے اندر جو ہے ڈیویلیپمنٹ کا جو کام ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہو چکا ہے اس کے اندر جو ہے پولز انسٹالڈ ہو گئے ہیں اس کے بعد ڈی پی انسٹالڈ ہیں روڈز سارے میٹلڈ ہیں اس کے اندر اور انشاءاللہ ہماری آنے والی ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ اس کے اندر جو ہے جو لائٹس کا کام جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ انشاءاللہ ان فیوچر وہ آپ کو جو ہیں اگر میں اب ان کے پلوٹ کی ڈیمینشنز کی اگر آپ سے بات کروں تو جو نو مرلے کا جو پلوٹ ہے اس کی ڈیمینشنز جو ہے وہ ان فیوچر جو ہونی ہے چکہ بھی یہ نون پوزیشن ایریا ہے سارا وہ 33 اس کا فرنٹ ہونا ہے اور 65 اس کی ڈیپتھ ہونی ہے یعنی کہ 33 by 65 اس کی ڈیمینشنز ہوگی اور اگر اس کے ہم روڈز کی بات کریں جو اس کا مین روڈ ہے جو فیس فور سے کنیکٹ ہو رہا ہے اس روڈ کی بات کریں تو وہ جو ہے 36 جو ہے وہ ایک سائٹ سے اس کا روڈ ہوگا اور 36 جو ہے وہ ایک سائٹ سے روڈ ہوگا چونکہ یہ ڈیول روڈ ہے یعنی کہ مطلب ڈبل روڈ ہے یہ اور اس کے سنٹر میں جو ہے وہ گرین بیلڈ آ جانا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے سٹینڈرڈ روڈ کی تو سٹینڈرڈ روڈ جو اس کے وہ 38 جو ہے وہ فٹ وائد روڈ ہے بسیکلی اگر ہم اس کو اس طرح سے ڈیفائن کریں کہ اس میں جو روڈز ہیں ان کے سائزز کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر جو مین روڈ جو اس کا کنیکٹ ہونا ہے وہ اس کا ایک وے جو ہے وہ 36 فٹ وائد ہے اور اگر سٹینڈرڈ روڈ کی بات کریں تو وہ 38 اور 40 فٹ وائد ہے چونکہ اس میں کچھ روڈ جو ہیں بڑے لیمٹیڈ سے روڈ ہیں جن کے سامنے 40 فٹ انہوں نے روڈ بنایا ہے اور باقی اگر ہم سٹینڈر کی بات کریں تو وہ جو ہے وہ 38 فٹ وائیڈ روڈ ہے اور اب شنگائی روڈ سے اگر ہم بات کریں تو اس کا جو ایک رستہ نکلتا ہے جو کہ رنگ روڈ کے قریب ہے وہ 80 فٹ وائیڈ روڈ ہے وہ بھی دبل روڈ ہے تو ویرز آج کی ویڈیو جو بسکلی ہم نے بنائی ہے اس میں ہم نے آپ کو بتانا یہ سمجھا مناسب کے اس میں روڈ کا سائز جو ہے وہ کیا ہے آپ کو پلوڈ کی ڈیمنشنز ہم نے بتائیں اور اس میں ایک پرائیوٹ ایریا آپ کو نظر آتا ہے وہ اپروکسی میٹلی اس کی جگہ بنتی ہے تکیب بلکہ 72 کنال جو کہ انشاءاللہ ان فیچر چانسز ہیں کہ ڈی ایچے اس کو ایکوائر کر لے گا تو ویرز آج میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ دس ایڈیل فار انویسمنٹ انویسمنٹ کے لیے بڑی زبدست اپرچنیٹی ہے ہم بارہا اپنے کلائنٹ کو کہہ چکے ہیں کہ یہاں پہ آپ انویسمنٹ کریں چونکہ اس کا جو جو ہے جس طرح اس کی ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ڈی ایچے کا بڑا فوکس ہے اس پر اور ڈی ایچے انشاءاللہ اس کا بیری بیری سون انشاءاللہ اس کا جو ہے نا پوزیشن دے دے گا یہاں پہ آپ انویسمنٹ کریں چونکہ اگر لیونگ پرپس سے دیکھیں تو یہ بڑی زبدست جگہ ہے اگر انویسمنٹ پرپس سے دیکھیں تو پوٹینچل اس میں نظر آتا ہے چونکہ یہ اس طرح نہیں ہے جیسے مطلب آپ نائن پریزم کی بات کریں یا کسی اور فیز کی بات کریں یہ بلکل ہٹ کے نہیں ہے یہ بسیکلی ایک سینٹر لوکیٹڈ ایریہ ہے جو کہ پروپر گیٹڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ چھوٹا سا پاکٹ ہے جس میں اپروکسیمیٹلی کوئی نائن ہنڈرڈ کے اپروکسیمیٹلی کو پلوٹس ہیں تو سارے اس میں جو مجوریٹی پلوٹس کی ہے وہ نومرلا کیٹیگری ہے باقی اس میں کچھ کنال ہے باقی کمرشل ہے اس کے اندر تو ویورز اگر آپ نے اس پہ کوئی آپ انویسمنٹ میں انٹرسٹڈ ہیں کچھ آپ کو انفرمیشن چاہیے تو سکرین پہ ہمارا نمبر جو ہے وہ آ رہا ہوگا تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا آفس وزرڈ کر سکتے ہیں مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا تھینکیو اللہ حافظ